نوشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹین لائیف تو دو ہزار گیرہ میں رنبیر کپور کے ساتھ فلم راک سٹار سے بولی وڈ میں قدم رکھنے والی ایکٹریس نرگس واکری اب فلموں میں کم ہی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے نو سال کے فلمی کریئر میں صرف گیرہ فلموں میں کام کیا ہے وی آخری بار اوٹی ٹی پر ریلیز ہوئی فلم سنجدد کے ساتھ طور باز میں نظر آئی تھی کاسٹنگ کاؤچ پر کئی بار کھل کر بات کرنے والی نرگیز نے ایک بار پھر اپنے کریئر اور انٹرٹیمنٹ انڈسٹری کی اصلیت بیان کرتے ہوئے ایک انٹریو جاری کیا ہے اور اس انٹریو میں انہوں نے کئی ساری باتیں بھی کی ہیں آپ کو بتاتیں کہ جب نرگیز فقری نے فلم راک سٹار سے ڈیبیو کیا تھا تو کئیوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ انڈسٹری میں کافی آگے تک جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا حالی میں دیئے کہ انٹریو میں نرگیز نے اپنے سٹرگل کے دنوں پر بات کی اور انڈسٹری سے جوڑی کچھ کڑبی سچائیوں سے پردہ بھی اٹھایا انٹریو کے دوران نرگیز فقری نے اپنے کریئر کے مشکل دنوں کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے شہرت کی چاہت نہیں تھی میں نیوٹ پوز دے دوں یا پھر ڈیریکٹر کی جو ڈیمانڈز ہیں الٹی سی دی وہ مان لوں تو میرے پاس کئی موقع ایسے ہی آ جاتے لیکن میں نے کئی موقع کھو دیئے کیونکہ کچھ چیزوں کو کرنے سے میں نے مانا کر دیا میں خود کو بنائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے زیادہ سفلتا اس لئے نہیں ملی کیونکہ میں ڈیریکٹرز کی جو ان کی ڈیمانڈز تھی اس کو میں نے کبھی نہیں مانا انہوں نے اپنا درد بیاء کرتے ہوئے آگے بتایا کہ بہت برا لگتا ہے جب آپ کو بار بار ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے مجھے بھی دکھ ہوا تھا لیکن میں خود سے کہتی رہی کہ جو لوگ اپنی ویلیو پر ٹکے رہتے ہیں وہ ہی جیتے ہیں دوستو نرگیز نے بتایا کہ وہ ہمیشہ خود کے پرتی ماندہ رہی ہیں اور کسی نہ کسی کام میں خود کو ویس رکھتی رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو کنمنس کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے لیے ان کے مولے سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ کسی بھی چیز کو نہیں ماندی ہیں اور ان کی جو ویلیوز ہیں خود کو لے کر وہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بولیوڈ میں آنے کی بات پر کہا کہ وہ یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ یہاں پر جو انٹیمیٹ سین ہوتے ہیں وہ زیادہ بلگر نہیں ہوتے ہیں موڈلنگ کی دنوں میں کئی بار ٹاپ لیس اور نیوڈ شورٹس کے لیے فورس کیا جاتا تھا لیکن میں ان سے کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آئی اور ان چیزوں سے کبھی بھی کمفرڈیبل نہیں تھی اتنا نہیں انہیں پلے بوئی میکزین کے کالیج ایڈیسن کے لیے بھی پرموٹ اپروچ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی کام کرنے سے وچھ لیا منا کر دیا کیونکہ انہیں اس طرح کی کام کرنے کا بلکل بھی کوئی مزہ نہیں آتا ہے اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنی ویلیوز کو لے کر بات کرتے ہوئے نرگز کہتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو لے کر لیکن میں نے بولیوڈ میں بھی کافی کچھ فیس کیا ہے اور کئی بار ڈیریکٹرز ایسی ڈیمانڈ رکھ دیتے تھے جو کافی زیادہ خراب ہوتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے کئی سارے پروجیکٹس بھی کھو دیئے تھے نیکسٹین لیف کی ریپورٹ موسیقی موسیقی